میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جنازے میں دس دس بار کندہ دینے کے بعد پھر دوبارہ دوسری مرتبہ کندہ دے تو کیا اسے قبیرہ گناہ ماف ہونے کی فضیلت دوبارہ ملے گی یا ایک ہی بار ملے گی جواب اشاعت میں دیجئے گا جزاک اللہ خیرہ اللہم آمین بھئی جاکم اس میں یہ کہ جو کسی مسلمان کے جنازے کو کے چاروں پائیوں کو چارے جو پائے ہوتے ہیں چارے گازے اٹھاتے ہیں تو دس دس قدم لے کر چلے اٹھا کر تو اس کے چالیس قبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہ ماف ہو جائیں گے یہ حدیث پاک میں ہے اب اس کی کوئی اس طرح کی شرام مجھے یاد نہیں ہے پڑھنا کہ جب جب دس دس قدم چلے گا تو چالیس قبیرہ یعنی بڑے گناہ ماف ہو جائیں گے تو پھر مزید اس طرح پتہ نہیں ہو جائیں پڑھا نہیں ہو جائیں آج مفتی صاحب ابھی نظر نہیں آ رہے جی جی بالکل ہیں کہاں ہیں ابھی نظر آئیں گے آپ آپ تو پردہ اٹھا اٹھا ہے پردہ اٹھا ہے آپ دیکھیں دیکھیں ابھی بس چہرہ گھمائیں اور مفتی صاحب آپ کے سامنے یہ دیکھئے سکرین پر دیکھ لیا بغیر چہرہ گھمائیں دیکھیں اب یاد تو کریں یہ حاضر ایک کو یاد کیا دو دو پہنچیں الحمدلہ دائیں بائیں دونوں مضبوط صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم ہمیں صحیح جیسے آپ نے ارشاد فرمائے دس دس قدم میں اس طرح کی فضیلتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے اندازے سے اور قیاس سے ثابت نہیں کی جا سکتی تو جو بیان ہوئی ہے وہ یہی بیان ہوئی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائے چالیس قدم جو چلنا ہے دس دس کر کے تو دس دس قبیرہ گناہ انہیں بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے ہم یہ کہا اسی کر لیں تو ایک سو بیس کر لیں تو یہ جب تک شارحین نہ لکھے علامہ جو ہوتے ہیں جو حدیث کی شرحین کرتے ہیں تو اس وقت ہم اپنی اٹکل سے یہ ڈبل ٹریبل چوال نہیں کر سکیں گے باقی یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ کندے دیتا ہے تو منا تو اس کو نہیں ہے اللہ چاہے تو ثواب تو دے گا اس کو لیکن یہ فکس سے ثواب جو حدیث میں آیا وہ ہم اس کے بارے میں نہیں بیان کر سکتے کہ اب ثواب ڈبل ہو گیا ٹریبل ہو گیا ہم نہیں کہیں گے اللہ ٹریبل کر دے یا تین سو گناہ کر دے تو اس کی قدرت اور وہ مطلبہ اختیار ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علی محمد